تو یقینہ ماں تو وہ ہستی ہے کہ جس کی دعا سے سچی بات ہے اللہ نے بڑے بڑے ڈاکھوں کو ولی بنا دیا میں سمجھ تو اس ماں نے شاید ہاتھ اٹھا کے بددعا نہ کی ہو لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ماں باپ کے دل کی کیفیت کو اللہ کبھی دعا شمار کرتا ہے کبھی بددعا شمار کرتا ہے جب اس نے تھپڑ مار کر اپنی ماں کو زمین پر گرایا تھا نا اس ماں کے دل کی جو کیفیت تھی میں سمجھ تو ایسی بددعا ہوئی ہے یہ اس کی نحوسہ دے کہ آج پوری دنیا میں یہ بدنام ہوئے رسوا ہوئے یہ کالک ساری زندگی اسیائی ان کے چینوں سے اب وہ نہیں اتر سکتی جو مردی یہ کر لیں جو مردی یہ اچھا چہرہ جا کے انہوں نے عدالت میں چھپانا ہے ان کو یقین ہوتا اگر اللہ کی عدالت کا تو چہرہ نہ چھپاتے آپ بڑی خوبصورے بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا یہ انداز ہی نہیں ہوتا یہ پیسے کی خاطر تم غافل ہوگے اپنی ماں کے حقوق سے اپنی بین کے حقوق سے وراست کے جو حکام ابھی سورہ نساء کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی بلال بھائی اللہ پاک نے ان بیٹیوں کی وجہ سے یہ مراز کی حکام نازل فرما یوسیکم اللہ فی اولادکم لی زکری مثل حضر ان سیین یہ دنیا کے مال کے خاطر بین پہ ہاتھ اٹھا رہے اس دنیا کے مال کے خاطر ماں کو تم نے دھکے دیئے ماں کو تم نے برا کا میں اس ساری بات کو ایک اور طرح سے تجزیہ کرتا ضرور اگر وہ رپورٹر بیچ میں یہ نہ کہتا کہ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ بھی اسی ماں کا جناہ وہ باہر کے ملک میں ہے وہ بہن کا ساتھ دے رہا ہے وہ جو غیر مسلمان ملک میں ہے اس کا خلاق اتنا تربیت یافتہ ہو گیا کہ وہ سورہ نساء کو فالو کر رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا یہ میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ جو جمعہ پڑھنے والے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اور جو باشراء لوگ ہیں وہ یہ حرکتیں جب کرتے ہیں تو حضور اقدس پھر صرف ایک فرد اور ایک بیٹا نہیں زلیل ہوتا